سب بخیر میری اور فادر انایت کی طرف سے آپ سب کو سال کے دوران تیسرا عام اتوار مبارک ہو آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ عزرہ ان تمام لوگوں کے لیے تورات پڑتے ہیں جو اسے سمجھتے ہیں اور پھر وہ تمام لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ یہاوہ کے احکامات پر عمل کریں گے آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ببتسمہ یافتہ ہے وہ مسیح خداون کے بدن کے مختلف آزا ہے آج کی انجیل مقدس میں خداون یسو مسیح عشاء نبی کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوتا ہے ایک قوم میں سے چند نوجوان لڑکوں کو سیمری کے لیے منتخب کیا گیا جب وہ سیمری چلے گئے تو چند سال کے بعد وہ اپنے اپنے پیریشز میں واپس آئے ایک نوجوان جس کی گوہی میں پرورش ہوئی تھی لوگ اس کو اس کے رشتہ داروں اور اس کے تمام دوستوں کو جانتے تھے اب اس نوجوان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ کلیسیا کے لیے چند الفاظ کہے اور جب اس نوجوان نے تبلیغ شروع کی تو تمام لوگوں کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں گاؤں کے لوگ اتنی دنائی کی باتوں کی توقع اس نوجوان سے نہیں رکھ رہے تھے لیکن ان تمام لوگوں میں اتنی جورت نہ تھی کہ اس نوجوان کی حوصلہ افسائی کرتے بلکہ اس کی دنائی پر شک کر رہے تھے جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے کسی بھی بات میں تضاد نہیں تھا تو آخر انہیں اس کی دنائی کو تسلیم کرنا پڑا اب اس نوجوان نے تمام لوگوں کے ساتھ ایک بہت اہم بات شیئر کی جو اس کے پروفیسر اسے بتایا کرتے تھے اس نوجوان نے لوگوں کو بتایا کہ اس کے پروفیسر کہا کرتے تھے کہ اس بات پر غور مت کیجئے کہ دنائی کی باتیں کون کا رہا ہے بلکہ اس بات پر غور کریں کہ دنائی کیا ہے آج کی اس طور میں ہمیں بھی اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ دنائی کیا ہے نہ کہ دنائی کون سنا رہا ہے یاد رکھی خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کالاپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین موسیقی